اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں ارمزائیم بولٹن میں خوش شام دید ملک بھر میں شب برات آج مذہبی عقیدت سے بنائی جائے گی مگر کرونا وارس کی وبا کی باعث قبرستان جانے پر پابندی ہوگی یہ رات مسلمانوں کے لیے اہزاری کی رات ہے کرونا کی وبا سے نجات کے لیے کسرت سے دعا کی جائے پاکستان علماء کانسل نے ملک بھر میں شب برات کو شب توبہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کر لیا علماء نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ آج کی رات گھروں میں رہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگے حکومت منع کر رہی ہے تو قبرستانوں میں نہ جائے ملک بھر میں شب برات آج مذہبی عقیدت سے منائی جائے گی مگر کرونا وارس کی وبا کے باعث قبرستان جانے پر پابندی آئیت کی گئی ہے یہ رات مسلمانوں کے لیے اور اہزاری کی رات ہے کرونا کی وبا سے نجات کے لیے کسرت سے دعا کی جائے پاکستان علماء کانسل نے ملک بھر میں شب برات کو شب توبہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے علماء نے شہریوں سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ آج کی رات گھروں میں رہیں باہر نہ نکلیں اپنے گناہوں کی معافی مانگے گھروں میں بیٹھ کر حکومت اگر منع کر رہی ہے تو قبرستانوں میں نہ جائیں چیئے من اسلامی نظریاتی کانسل قبلہ یاس کا کہنا ہے کہ شب برات فضیلت کی رات ہے کرونا کی وبا سے نجات کے لیے آج کی رات اللہ سے خصوصی دعائیں کرے انہوں نے عوام سے گھروں میں رہنے کی اپیل بھی کی یہ فضیلت کی رات ہے متعدد احادیث اس کی فضیلت کے بارے میں موجود ہیں اور یہ رات آج کا جو بہران ہے کرونا وائرس کا اور کل انسانیت کے لیے ایک بہت ہی مشکل قدار ہے اس میں یہ رات بہت اہم بن گئی ہے کہ ہم رجوع الاللہ کریں اللہ کی طرف رجوع کریں اپنا رخ اللہ کی طرف مور دیں اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی انتجا کریں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس رات کو ہمارے گھر عبادت کی باہول سے بنور ہوں اور ہم اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو اپنے خاندان کی خواتین کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ ایک فاصلے کے ساتھ بٹا کر اور وہ دعائیں پھڑیں کہ جو مختلف ابھی اے کرام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے پڑی ہیں اور احتیاط کرتے نظر نہیں آ رہے زفر مرزا سپریم کورٹ پہنچے تو نہ ماسک لگایا تھا اور نہ ہی انہوں نے دستانے پہن رکھے تھے بات کر لیتے ہیں زلکرنین اقبال سے جی زلکرنین بتائیے اس حوالے سے مزید دیکھیں سپریم کورٹ کے ججز کو ان چیمبر بریفنگ دینے کے لئے آئے ڈاکٹر زفر مرزا ڈاکٹر سانیہ نشٹر اور انڈی ایمی کے سربراہ لیپٹرین جنرل محمد افضل سمیت دیگر جو متعلقہ حکام ہے وہ اس وقت موجود ہے کمیٹی روم میں ججز کو بریفنگ کی جاری ہے زفر مرزا آج جب آئے تو ہم نے افضلر کیا کیونکہ سب کو کہہ رہے ہیں گلوز پین کے رکھیں لیکن زفر مرزا نے دونوں ہی اتیاتیں نہیں کی ہوئی تھی وہ آئے آکے ان کا ٹیمپریشر بھی چیک کیا کہ ٹیمپریشر تو ان کا ٹیمپریشر تو ان کا نانٹی سیون تھا جو کہ نارمل آیا البتہ وہ ایٹیتی تنبیر کے بغیر ہے تو جب ان سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا اقدمات اب تک کیے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حکومت کوشش تو کر رہی ہے کہ کسی اب تک کرونا کو جو انہوں پائے جاسے گے لیکن ابھی تک ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہم نے اسٹیمیٹ تھا جو ہمارا خدشہ تھا میں کہ کتنے کیسے درائنگ اور کتنی علاقاتیں ہوگی پاکستان میں اس سے ابھی تک کافی کم جو کیسے سامنے آئے ہیں اور علاقاتیں بھی اس سے کم ہیں بہت شکریہ وزرعال حسن مراد علی شاہ سے چین کے میڈیکل سیکٹر کے نو رکنی وفت نے بلاقات کی ہے چینی وفت کا کہنا ہے کہ جب تک عوام سماجی دوری اور نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کریں گے وارث ختم نہیں ہوگا انہوں نے وزرعال حسن کو مشورہ دیا کہ لوگوں کو ہدایت کی جائے کہ گھروں کی کھڑکیاں کھول کر قدرتی حوالیں آپ کو بتاتے چلے کہ وزرعال حسن مراد علی شاہ سے چین کے میڈیکل سیکٹر کے نو رکنی وفت سے ملاقات ہوئی ہے بات کریں گے سنجے سادوانی سے سنجے سادوانی اس ملاقات کا مزید احوال آپ بتا دیں جی بلکل وزرعال حسن سید مراد علی شاہ دے چینی وفت کی عالی خطر پر ملاقات ہوئی ہے چینی وفت میں جو چین کی عالی داکٹر سے ہیں بہت شامل ہیں وزرعال حسن کے اس اجلاس میں وزرعال حسن موجود ہیں چین کے وفت نے وزرعال حسن کو قراجہ تحسین پیش کیا ہے وزرعال حسن کا کہنا ہے کہ آپ لوگ چین میں کرونا وائرس کو شکر دے کر آپ پوری دنیا میں یہ مشن لے کر موجود ہیں آپ کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں ساتھ ہی ساتھ چینی ڈاکٹر نے وزرعال حسن کو یہ مشورہ دیا کہ ابھی لاغ ڈاؤن ختم نہ کریں کوشش کریں اس لاغ ڈاؤن کو مزید آگے بڑھائیں چینی ڈاکٹر نے یہ بھی کہا وزرعال حسن کو کہ ہمارے پاس ستو وسائل بھی آپ محدود وفائل میں جو کوشش کریں وہ یقینا قراجہ تحسین ہے اس کے علاوہ وزرعال حسن نے کہا ہمیں مکمل آپ کی ذہنمائی کی ضرورت ہے بہت شکریہ سنجز سادوانی آپ کا اس لاغ ڈاؤن ہے والدین پر زیادہ بوجھ نہ پڑے سندھ حکومت نے والدین کو اپریل اور مئی کی سکول فیصوں میں ریلیو دینے کا اعلان کر دیا تمام نیجی کالجز کو بھی 20 فیصد فیص کم لینے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے سنجز سادوانی کی ریپورٹ لوگ ڈاؤن ہے مشکل وقت ہے اسکولز بند ہیں والدین پریشان نہ ہو فیصے بھی کم لی جائیں گی سندھ حکومت نے اعلان کر دیا مہکمہ تعلیم نے تمام اسکولز کو پابند کر دیا اپریل اور مئی کی فیصوں میں 20 فیصد کمی کر دی گئی پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسییشن نے حکومتی فیصلے کو اسکولز دشمنی قرار دے دیا گورنمنٹ ہمیں ایک طرف تو پابند کر رہی ہے کہ آپ کو ان کی تنخواہ کاتنی نہیں ہے وہ تنخواہ روکنی نہیں ہے ان کو تنخواہ بروقت دینی ہے اوپر سے اسکول کو بن کر کے رکھا ہوا ہے اوپر سے 20% منس کی بات کر رہے ہیں سعید گانی کہتے ہیں فیصوں میں کمی نہ کرنے والے سکولز کے خلاف کاروائی کی جائے گی ان کا ایک نقطہ نظر ہے ہم سن لیں گے لیکن ایک فیصلہ ہم نے کیا اس پر امپلیمنٹ تو ہم کروائیں گے یہ تو کہنا کہ ہم نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں عمل درامت کرانے کہ ہم کاروالیں گے کسی بھی حکومت اور ریاست کے لیے اس قسم کے حالات میں تمام لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا ہیومنلی ایمپوسیبل ہے اتنے وسائل کسی حکومت کے پاس نہیں ہوتے ہیں تو اس میں تمام لوگوں کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے اپنا قدار ادا کرنا ہوتا ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسکول مالکان بھی اس بات کو محسوس کریں گے اپنے زباداری کو محسوس کریں گے لوگوں کے ساتھ جو مشکلات ہیں اس کا احساس کریں گے اور اس میں ہماری مدد کریں گے ڈیک ٹیک پرائیویٹ اسکول ایڈوکیشن آفیس میں شکایتی سیل بھی قائم کر دیا گیا ہے دوسری جانب محکمہ کالیج ایڈوکیشن نے تمام نیجی کالیجیز کو بھی 20 فیصد فیز کم لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سنجے سادوانی ساما کراچی پاکستان سے ستر فیصد چینی افغانستان برامت کی گئی جہاں کوئی کیلئے اقتدار میں آیا ہوں 25 اپریل کو کمیشن کی ریپورٹ سامنے آنے پر سخت ایکشن لوں گا اس لحابہ سے عباس شیبیری اسی پر ریپورٹ کریں گے فاقی کابینہ بیٹھت کی اندرونی کہانی سامنے آگئی چینی بہران پر ارکان کے سخت سوالات افغانستان میں جب خپت نہیں تھی تو ستر فیصد چینی مہا برامت کیوں کی گئی بہران سامنے آنے پر بین الوزارتی کمیڈی نے برامت کیوں نہ روکی مشیر تجارت رزاق داؤت کابینہ اراکین کو مطمئن کرنے میں ناکام وزیراعظم عمران خان کا بھی دبنگ اعلان کہا 25 اپریل کو کمیشن کی ریپورٹ آ جائے پھر فیصلے خود بولیں گے کوئی بھی زیبندار بچے گا نہیں سخت سزا دی جائے گی یہ بھی بتا دیا کہ تحقیقاتی ریپورٹ ان کی ہدایت پر جاری کی گئی کہا چینی کے قیمت کسی صورت نہیں بڑھنے دیں گے کابینہ کو کورونا کے حوالے سے بھی بریفنگ گر گر راشن پہنچانے کی تجویز پر غور وزیراعظم کا کہنا تھا امدادی اقدامات کے خود نگرانی کر رہا ہوں غریب دیاری دار طبقے کی سہولیات میں کوئی بھی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت متاثرین کی جلد مالی امداد کی ہدایت بھی دے دی مزیراعظم کا وفاقی اور پنجاب کابینہ میں مزید رد و بدل کابی اندیا کہا کابینہ میں وہی رہے گا جو کار کردگی دکھائے گا اجلاس میں کچھی کے نال منصوبے کی تحقیقات ایف آئی اے سے نیپ کے حوالے کرنے کی منظوری سمیت اہم فیصلے بھی کیے گئے دوسری جانے محام نے خصوصی فردوف آشک آوان کہتی ہے قوم نہیں بھولی جب بیٹا باپ کو تایا بھتیجے کو اور صدر انوہ بجید کو سبزری دیتا تھا مسابقیتی کمیشن جیسا ادارہ ان کے ہاتھوں یرغمال تھا چھے خاندان پچاس پیسے سزائے شگر کنٹرول کرتے تھے اپنے ٹویٹ میں فردوس آشک آوان نے اپوزیشن کی تنقید کو بلا جواز قلار دیا کہنے لگی اپوزیشن رپورٹ کو سیاسی رنگ دینے کے بجائے امران خان کے جذوے کو سرا ہے رپورٹ پبلک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وزیراعظم کی ترجیح عوامی مفات کا تحفظ ہے ماضی میں عوام کے بجائے مخصوص طبقہ فائدہ اٹھاتا رہا ترجمان مسلم لیگنون مریم وارنزید نے مشیر تلات فردوس آشک آوان کے ٹویٹ کا جواب دے دیا کہتی ہیں جھوٹے الزامات کے باوجود نواز شریف اور شہباز شریف نے خود کو قانون کے حوالے کیا خود احتسابی اس سے کہتے ہیں مریم وارنزید جواب آیا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ خود احتسابی اس سے کہتے ہیں جھوٹے الزامات کے باوجود نواز شریف شہباز شریف نے خود کو قانون کے حوالے کیا پھر وقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہی ہے سماؤں